موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام سیاست و ریاستت میں آپ کو خوش آمدید کریں گے میں ہوں آپ کی میزبان ارم چوتری ملک میں جو لانگ مارچ کی صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ صورتحال نظر آ رہی ہے جس طریقے سے ایک قاتل صحافی بھی اس میں ان کی جان بھی گئی اور یہ کہا جا رہا تھا اس لانگ مارچ کے حوالے سے کسی بھی طریقے سے ملک کے مفاد میں نہیں ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے برطانیہ میں دو حکومتیں گئی لیکن وہاں کی سرکوں پر وہاں کے لوگوں نے کوئی لانگ مارچ نہیں کیا وہاں پر کسی سازش یا مداقلت کی آوازیں نہیں چلیں لیکن وہاں دوسرے مالک کے ہم مثالیں دیتی ہیں لیکن ہمارے ملک پر یہ ہے کہ سیاسی صورتحال دن بہ دن اپتر ہوتی جا رہی ہے کیا معاملات ہوں کہ ہم سابق وزیراعظم کو اگر دیکھیں یا موجودہ وزیراعظم کو دیکھیں اداروں پر جس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں تنقید کی جا رہی ہے کبھی کہا جا رہا ہے کہ ایک لادلہ جس کو لائے آ گیا تھا کبھی موجودہ وزیراعظم جس طریقے سے بیان بازی کر رہے ہیں کیا یہ بیانات جو سابق وزیراعظم ہے اور موجودہ وزیراعظم ہے جن کا ایک اہدے کا ڈیکورم ہوتا ہے کیا یہ دونوں اپنے ڈیکورم کا خیال کر رہی ہیں اور جو بات کہی جا رہی ہے کہ جو مذاکرات کے حوالے سے پیغام بیجا ہے کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات ہی ہوتا ہے ہم دشمنوں تک سے بھی یہ بات متوقع ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ان کے سام مذاکرات ہو تو ہمارے ملک میں آپس میں جماعتیں ایک دوسرے سے مذاکرات کیوں نہیں کہتی یہ نہیں تمام پوائنٹ پر آج ہم بات کریں گے اپنے پینل کا آپ سے تعریف کرواتے ہیں چلو پاکتہ تحریک انصاف کے ممبر قوم اسمبلی لانچنسا موجود ہیں لانچنسا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت مسلمی دیگنون کے سینئر راہنما رانا احسان افضل سامیر احسان موجود ہے رانسا باپ کا بھی بہت شکریہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے مذاکرات کی بات جاری ہے کہ ایک ماہ پہلے شباہ شریف نے کہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے کہا گیا تھا مذاکرات کے لیے کیوں نہیں راہی ہموار کی جاری ہیں بڑے بڑے مذاکرات ہوئے ملک وزیعت اور مفاد میں تاریخ طالبان پاکستان سے بھی مذاکرات کرنے پڑے تو آپس میں کیوں نہیں مل بیٹھ کے مذاکرات ہوتے رانسا پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حکومتی اتحاد ہے حکومت کا جو ایک لب و لہجہ ہوتا ہے نکوسیشن کے طرف جانے کا اور معاملات کو حل کرنے کا ہوتا ہے لیکن ایسے صورتیال نظر نہیں آ رہی وجہ کیا اس کی آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو انہا لیلہ و انہا لیلہ راجون نایتی افسوس کے ساتھ کل جو حادثہ پیش آیا جو پونی مارچ ہم کہہ رہے تھے اس میں جانے لینا شروع کر دی ہیں اور پہلا جو حادثہ جو ہے وہ ایک خاتون آنکر کی موت کی شکل میں جو ہے وہ نظر آیا اللہ تعالیٰ ان کے اہم خانہ کو صبر دے اور ان کو جو ہے وہ جنت میں عالی مقام اتا کریں لیکن یہ جو لانگ مارچ ہے یہ کسی بھی بھلے کی ندید نہیں لارا ایک جالی بیانیے کی اوپر آدمی سازش کا جو جھوٹا بیانیہ جو بے نکاب ہو چکا رہا اور ان کی اپنے صدر آرہ تلوی نے اس کو رد کر دی ہے لیکن اس کے باوجود جھوٹ روز حوام کو سکھایا جاتا ہے کہ کالا کوا جو ہے وہ برحقیقت سفیت ہے یہ بدقسمتی ہے کہ وہ لانگ مارچ جو اس لیے دکھلا رہا ہے کہ آرمی جو تقدری ہے وہ عمران خان کی مشاورت سے ہو یا بعد الیکشن کرانے کے بعد جس کا یہ مقصدی جو سویلین سوپر مسیح کی نفی کرتا ہے اور وہی یہ لانگ مارچ ہے جو کہ عرشت شنیف شہید کی لاش پہ جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے تو اس لانگ مارچ کے اوپر ہم نے تو ان کو کہا کہ آپ بیٹھیں ہم نے ایک دین منقض کی جنہوں نے کہا کہ آپ ان سے مجرد کریں لیکن انہوں نے مجرد کر دیا یہ کہہ کے کہ ہم تو افواج پاکستان سے بات چیز کریں گے کیونکہ افواج پاکستان کا آنگ میں کبھی نہیں دکھاتے وہ علاقات کی بیٹھیں کریں لیکن عمران خان جو ہے ان سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو ہر یہ بات سے جمہوری عمل کی نقیقت جو ہے یا پاکستان بلی جمہوری آئین کی انسی پہتے ہیں لیکن رانگ مارچ ہے جو سکردار شاہد عمران خان کی زمین آزم بننے کا خواب اور اس ملک کو تن پریشانت کسیم اور نفرت کی ہاتھ جو ہے کو توڑ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے تو ہم تو تیار ہیں یہ آئیں اسمین میں بیٹھیں اور وہاں جو بات چیز ہیں ہم پرتے ہیں ویسے بھی بات چیز کریں گے لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں ان کی پیچھانت کے لیے پاکستان جو ہے وہ ڈیڈ ناؤنٹ کسیم ہی ہے لیکن ان سے کوئی خواب اس کے ساتھ کی خواب اور ڈیڈ تو ہاں گے لیکن اس میں کوئی خواب اور ڈیڈ ناؤنٹ کسیم ہی ہے ٹھے 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 لیکن جو باتیں کہی جا رہی ہیں مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب میں بھی کوئی لچک نظر نہیں آرہی لالچند صاحب میرا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے خاصہ کردار ادا کیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی یہ کردار سامنے آیا تو اب آپ لوگ حکومت کے ساتھ کیوں نہیں مذاکرات کرتی ہے آپ پاکستانی ریاست کی بات کرتی ہیں ریاست کے اداروں کی بات کرتی ہیں عوام کی بات کرتی ہیں تو پھر بیٹھ کر کیوں نہیں اس مسئلے کو حل کیا جاتا آپ لوگ ابھی سڑکوں پر ہیں پھر آپ لوگ یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے ہم کسی کو بھی گھر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں مطالبہ ایک ہی ہے کہ قبل از وقت انتقابات ہوں اور قبل از وقت انتقابات یا گھر نہ بھیجنے کے حوالے سے اس میں فرق کتنا ہے جو آپ لوگ مطلب اس چیز کو اس طریقے سے کلیریفائی کر رہے ہیں شکریہ سب سے پہلے تو میں صدق کی جو ایک موت رہی ہے ایک حاصلے میں اس کے دنوانوں سے ازار تاجیت کرتا ہوں اور دکھ کا ازار کرتا ہوں آپ کو یاد ہو کا دوہزار سترہ میں جب راشی صاحب کو نکالا گیا تھا چوری کے کیس میں اور چوری کرتے ہوئے پکڑے گہتے اور سپریم کورنے کے انسٹیویشن کرائی اس کے بعد سے وہ گھر روانہ ہوئے تب ہی ایک لالا موسا میں ایک حادثہ ہوا تھا ان کے قوم آئے سے ایک سترہ سالہ بچارہ بچ جاتا تھا اس کی بھی دیت ہوئی تھی ہاتھے کو ہاتھے کی طرح دیکھنا چاہئے اور جس طرح سی اے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جو لاشو کے پڑے ان کو اس سبری سے انتظار ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اللہ صاحب خائد کرے گا جہاں تک بات چیت کے بات ہے تو دیکھیں ارم ہاں پاکستان تحریکین صاحب ڈے ون سے کہہ رہی ہے کہ ہم آپ الیکشن کی دیڑھ دیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے اور بات چیت کرنے میں دیا ہے خان صاحب نے یہ تک کہا آپ کے جگہر آپ کسی الیکشن کے ٹائم فرم پر اگری کرتے ہیں تو ہم جو ہیں آپ سے ہم اسیبلیو میں بھی واپس آنے کا کنسیڈر کر سکتے ہیں مگر یہ موجود حکومت جو اس پورے رجیم چینج کی بیڈیفیشری ہے کیونکہ یہ چاہتی ہے ابھی جو ان کے بات کی جو بچے ہیں کیسز ختم ہو جائیں یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہ بات چیت میں ہوئی جو لوگ میٹر کرتے ہیں جن کی حیثیت ہے یہ حکومتی کوئی ٹاکس کرتے ڈلیور کر سکتی ہے جو کر سکتے ہیں ان سے بات ہی ماضی میں ہوتی رہی ہے اور وہ منظر عام پر بھی آتی رہی ہے تو ہم نے بات سے کبھی انکار نہیں کیا کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ الہی شیف کے لیے کہ ہمیں اقصدار مل جائے گا ہم الہی شیف اس لیے چاہتے ہیں کہ آج جو ملک کی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے آپ کے سیاستدانوں کو اٹھایا جا رہا ہے سیاستدانوں کو اٹھا کے ننگا کر کے مارا جاتا ہے سہافیوں کو مارا جا رہا ہے سہافیوں کو درستار کیا جا رہا ہے میڈیا چینلز کا آواز جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے سہافی ملک سے بھاگ رہے ہیں آپ دیکھیں آج بھی رپورٹس آئی ہیں خانساب نے بات بھی کیا ہے آج بھی ایک سہافی نے ملک چھوڑ دیا ہے اور ایک سہافی کا جو مرڈر بھی ہوا اور بڑے قبل کیا گیا تو یہ پوری سورتھ ایکانومی پہ آج ہے ایکانومی میں جو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے یہ پوری دنیا گھوم کے آئے ہیں عساق ڈالر صاحب تو ان کو کچھ ملا نہیں ہے ان کو لکار ہو گیا ہے کیونکہ مخصبت پوری دنیا سمجھتی ہے یہ موجودہ رجیم جو ہے یہ رجیم چینلز کا حصہ ہے یہ رہ نہیں سکتی یعنی اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو اس ملک میں فری فیر انٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو اور جو اس کے نتیجے میں جو بھی ریزلٹ آئے اس کو وہ سب قبول کریں باتجیت جاری رہی ہے باتجیت ہی ہوگی ہم نے باتجیت سے کبھی انکانی کیا آج شہبہ شریف صاحب جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ انتہی افسوسنات بات ہے وہ نے کہا کہ ہم پاکستان کا جو سب سے مقبول تری لیڈر ہے جس نے نہ صرف مقبولیت کی بات کی ہے آج بھی لوگ اس کے ساتھ لاغ مارچ کر رہے ہیں اپنے ایک کو دو الیکشنز ہوئے پنجاب میں اس میں شکت دی اس کے بعد قومی اسیبلی کے الیکشنز ہوئے اس میں شکت دی آج این ای پورٹی فائی میں پشاور میں الیکشن ہو رہا ہے اس سے ہم دو سو پرسل سے زیادہ ابھی اس ساتھ ہم لیڈ میں ہیں تو پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو جو ہم تم سے بشرا کریں وہ پاکستان کا مقبول ترینی لیڈر ہے آپ ہوتے کون ہو جس پر چوری کے لزام ہو آپ اہم اپائیٹویٹس کریں آپ ہوتے کون ہو آپ رجیم چلے جی کنسپیسی کے طور پر آئیں اور اس ملک میں ہاتھ بات کریں اور قبضہ کریں لہذا ان کو ہر صورت میں آنا پڑے گا الیکشن میں ہمارا حقیقی آزادی مہار چاہ رہا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ملکے پاکستان ترینی کے انصاف ان کو مجبور کر دے گی کہ یہ الیکشن میں جائے اور جبوریت اس ملکے پہا لو لیکن سوال کے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ تو مجبور کر دیں گے برطانیہ میں دو حکومتیں گے اور دوسروں مالک کی مصادت بھی عمران خان صاحب دیتی ہیں وہاں پہ تو کوئی ایسا شور اوہویلہ نہیں ہو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ شور ہیں یہ ڈاکوں ہیں یہ غلط طریقے سے آئے ہیں یہ سازش یا متاقلت سے ہم لوگوں کو رکھا لگیا میں آپ سے اس پہ بھی جواب لوں گی رانہ صاحب جتنی باتیں انہوں نے کہیں ہیں ہم نے بیانات سنی ہیں بدریازم شہباز شریف کے ایک اہدے کا ڈیکورم ضرور ہوتا ہے جو باتیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے بیانات دیے جا رہے ہیں اگر حکومت کو حکومتان اطاعت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ کہنا ضروری ہے کہ جس نے پالا امران نے اسی کے قلاف زہر اگلا ڈائن بھی تین گھر جوڑ کر حملہ کرتی اور بہت سی باتیں کی گئی ہیں کیا آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ سیاست میں دانشمندی ہیں یا یہ ایک وزیراعظم کے اہدے کو زیب دیتا ہے اس طرح سے باتیں کرنا یا جواب دینا میری کہنے کا مطلب ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو ہوتا ہے ایک رول موڈل کی طرح ملک کو لے کر آگے چل رہا ہوتا ہے الزام تراشی کے سیاست میں پرائم منسٹر کے اس طریقے سے جواب دینے لگ جائیں گے تو کیا ایک جسٹر جائے گا کہ عوام کے مسائل کے بات کرنے والے پھر آپس میں ہی تو تو میں میں اور تقرار شروع کر دیں گے اور پھر اس طرح کے الفاظ میں جواب دیا جائے گا وہ عوام کو گرہ کریں کہ آدمی سادش ہے وہ عداروں کو کہیں کہ میر جافر اور میر سادش ہیں صادق ہیں اور پھر پیچھر سے اُس سے ملتے ترنا کریں کہ آپ کو مجھے دیتے ہیں ہمارے روپ انپیڈنس کو جو ہے وہ ناچام بنا دیں اپنے تو دکھیں پردوں کے اندر ہوں 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 دلے وقت کہیں کہ ہمیں ہمارا الیکشن پرا دیں جس کا آئینی روزی کی الیکشن پرانے میں جو آج سے کہہ میں اُس سے بات کرنا ہے جو یہ تاثر دیں کہ ایسے سدید کیلاش جو ہے وہ افواجے پاکستان اس لئے دنہ دار ہے ایسا انکتار پرانے والا آدمی جو نفرت کے دنہ کو کچھ نہیں دیویلپ پہنی کی طبعے جوٹے بیانی کی جو ہے وہ پورٹس میں دنہ ہوا ہے اس کا جواب نہ دیا جائے وہ اتنا جو ہے وہ حواب کو بھوم پہتا ہے تو نہیں اس کا جواب اس کا جواب ضرور لینا چاہیے رانس آپ کی آواز آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں آ رانس آپ تھوڑا سا جگہ تبدیل کریں آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی تاکہ آپ کا جو موقف ہے آپ کی پارٹی کا موقف ہے بہتر انداز میں ناظرین کے سامنے آ سکے میں اتنی دیر لالچن صاحب کے پاس جاتی ہوں آپ لیے بھی آپ سپیر نہیں کر رہے ہیں دوسرا مالک کی مثال دے رہی ہیں جتنی پونے چار سال کی حکومت میں جو مہنگائی اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے صبر کریں تو تھوڑا سبر آپ بھی کر لیں یہ کھیچا تانی کی سیاست میں اگر چلے گا پاکستان میں حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے ذرا وہ تھوڑا ہمیں سمجھا دیں میں سمجھا تو میں آپ کو سمجھا تو وہ اس کا یہ پہلا حد ضرور ہے لیکن ہماری منزل سے الیکشن نہیں ہیں وہ حقیقی آزادی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک آزاد آنا فارن فالیسی ہو اس ملک کو جیسے آپ نے کہا برطانیہ میں دو پرائیم سو چینج ہو گئے برطانیہ میں ضرور دو چینج ہوئے لیکن ان کو کی نے ایک داروں کے خلاف آپ کو پتا ہے آج اجال پرس خان فرس کی ہے اس نے کہا کہ ماضی میں کرتے رہے ہیں ترقید اور شدید کرتے رہے ہیں پاک فوج پہ اور اداروں پہ تو ہم نے میر صادق اور کہا تو ہم نے ان میریز کو کہا جو لوٹے بنے اور یہ گمہ جا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا گیارہ ماہ کی بات نہیں گیارہ سال کی بات نہیں ہے جو جاری رہے گی ایک حکومت چل رہی تھی عمران خان کی حکومت تھی جب آپ کو پیٹرول دیر سر پہ لیٹر مل رہا تھا یہ مہنکہی ختم کرنے آ رہے سو گناہ سے زیادہ مہنکہی پڑھا دی پتاس روی بجلی گا گی صاحب کو مل نہیں رہی ہے تو کیوں آخر کس کے کہنے پہ کس نے سازش کی کیوں ہٹائے گئی اور جن پہ کیسے ہو جو آپ اندازہ لگائیں تو ایسے تو جوا شریف صاحب کو بھی پاناما میں نا اہل کیا گیا تھا تب تو آپ لوگوں نے نہیں بولا تھا سر گیارہ سو عرب کی اگر چوری ماف کروائی ہے لیکن لالچن صاحب گیارہ سو عرب کی چوری اگر انہوں نے ماف کروائی ہے تو جس طریقے سے پشاور میٹرو کے حوالے سے معاملہ سامنے آ رہے تھے اور جو آپ لوگ نے جو گرات کے حوالے سے سب جو شادہ پاکستان کے حوالے سے کہا جارہا تھا اس میں بھی گھپلے سامنے آئے اور اس کے علاوہ دیگر جو کیپی میں منصوبے تھے ان کے حوالے سے خبریں سامنے آرہی تھی اس میں بھی بنا رہی یہ آپ لوگ بیانی اور یہ آپ لوگ بیانات سامنے رکھی ہوئے ہیں Can ڈیو 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 ہمارا جو باکر تھا ہم اداروں کا نام دوتے تھے یا ہم کسی جنل کی بات کرتے تھے ہم جی کہتے تھے کہ اداروں کو اپنے دائنگ پار پر سام کرنا چاہئے لیکن یہ تو اگلٹی جنگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جس کا خود گھڑی چوری جو رہے گھڑی چوری کے نعرے اس کو اس کی نومانچ کو ویلکم کرتے جہاں جہاں جاپیار آج آپ نے ساتھ دیکھا ہے کہ اس طرح کیا فلوک شو تھا یعنی کہ یہ ایک انقلاب نکر آ رہا ہے کہ چند سو بندوں کے ساتھ کسی ہے وہ ہزار بندوں کا زمان پانچے کے انقلاب آ رہا ہے اس پر انقلاب یہ روکی آئیں گے اور کرکہ میں نے ایک محصول جان لے دی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بوکس مدد ہے اوپیا جو کے ثابت ہو گیا ایکسپور ہو گیا عوام کے ساتھ دونے کے چھوٹ اور فرمی کی اوپن کے حرام کی سلا رہا ہے تو یہ اس کو کھولی اجازت دے دیل اس کو روکا چکے کیونکہ یہ جتنی یہ نسکر کا اپنی کار استعمال کرتے ہوگا عوام کو بھلا کر رہے تو لوگوں کو حقائق پتا جی ویدی آئے سای اور جی آئے انہوں نے اس کو مجبورت جو حقائق ہیں عوام کو بتانے پڑے کہ یہ سائپر بھی گراما ہے اس پہ بھی گراما کیا جی 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 میں آپ کی طرف آؤں گی لالچن صاحب جتنے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ جاری ہے آگے بھی جاری رہے گا آپ نے کہا ہے کہ جب تک ہمارا ایجنڈا مکمل نہیں ہو جاتا ہمارا فان پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ انتقابات ہونے چاہئے گے پنجاب نے پورے اپنے وسائل لگا دی اس لانگ مارچ میں تمام علاقوں کی جو پولیس ہے وہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے اور اس لانگ مارچ میں جوٹلائز کی جاری ہے وہاں پہ عوام کے جانو مال کی حفاظت جو ادارے کرتی ہیں جو پولیس کرتی ہیں آپ لوگ کے لانگ مارچ میں بزی ہو گئی ہے اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک بڑا سے میدان منتقب کر لیں اور پھر جس طریقے سے اس میدان کا انتقاب کرنے کے بعد جو دنگل فساد ہوتا ہے پھر وہ دیکھ لیا چاہیے کی طفعہ جو جس طریقے سے سیاست میں آنا چاہتا ہے اور سیاست کو پاکستان میں لے کے چلنا چاہتا ہے وہ کر لیں اپنی مرضی کر لیں دیکھیں پہلے تو جو اداروں کی بات ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں اور عمران خانت ہم نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک کے لیے جو آزادی ہیں کی آزادی ہم چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہو وہ ایک آزاد اور مضبوط فوج ہو لیکن پوزیٹیو اور کنسٹکٹیو کرٹسزم سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے یہ ادارے ہمارے ہیں یہ پیڈی ایم کے ادارے نہیں ہیں یہ پاکستان کی عمام کے ادارے ہیں پاکستان کی عمام نے وہ ادارے بنائے ہیں اب بات یہ ہے کہ کون سی حکومت ہوتی ہے جو اداروں کو کہتی ہے کہ آؤ ہمیں ڈیفینڈ کرو یہ اتنے نا اہل ہیں نا لائک ہیں تیرا جماعتیں یا چھوڑا جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا بڑا ایکسپیرینس ہے سیاست میں وہ کہتی ہیں کہ ہم تیرمار خان ہیں تو وہ خود کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہ اداروں کو آکے پرسپانسلز کرنی پڑتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سچ بتانے آئے ہیں یہ حکومت کیا بیچ رہی ہے یہ صرف جوری کے کیسز اس میں کوئی وسائل نہیں لگے پنجاب حکومت کے کیپی حکومت کے گرگبستان حکومت کے میرا سوال لالچن صاحب یہ ہے کہ اس لانگ مارچ میں لیکن آپ پولیس کی بات کرتے ہیں تو دیکھو سندھ میں سندھ حکومت جو پیپلوس پارڈی کی حکومت ہے وہ گئی الیکشن کمیشن میں اور انہوں نے کہا کہ ہم مقامی جو ادارے ہیں ان کے اتخابات نہیں کرا سکتے کیونکہ ہمارے پاس پولیس نہیں ہے وہ سیلا عزدگان کے ساتھ بیزی ہے لیکن ہاری سندھ کی پولیس جو ہے کراچی سے لے کر اور بدین دکا کے اسلاحباد میں انہوں نے پہنچا دی ہے لیکن آپ لوگوں نے بھی تو کیپی کی پولیس نہیں پہنچا آئی تھی جب انہوں نے کلیم کی تھی حکومت نے وفاقی حکومت نے جنرلسٹ ہے تو آپ کو ویڈیوکیشن کرنی چاہیے پجاب حکومت کا ہم کوئی ریسورس استعمال نہیں کر رہے اور جو لانگ مارچ ہے اسے لاکھوں لوگ نکلے ہوئے ہیں پاکستان کی عوام نکلے ہوئی ہے پاکستان میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انقلاب آنے جا رہا ہے یہ کیسا انقلاب ہوگا جس میں رانہ صاحب کے وفاق بھی اپنے پورے وسائل استعمال کر رہی ہیں وہ وسائل جو جانہمال کے تحفظ کے لئے رکھے ہوئے ہیں وہ وسائل لانگ مارچ کو روکنے کے لئے وہ اسلامباد میں ریڈ زون میں داخل نہ ہو جائیں وہ اسلامباد کے اندر انٹر نہ ہو جائیں چلیں رانہ صاحب آپ بتا دیں یہ غیر قانونی غیر آئینی ہے تو پھر آپ لوگ کیوں روکنے کی بات کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے نبٹنے کی رانہ صاحب بات کر رہے ہیں بندوکی اور بندے لانے کا کہہ دیا ہے اسلامباد اور پنڈی کے بورڈر میں یہ سارا اسلامباد مینج کر پہنچا دیا اور عوام کو وہ کہتے ہیں کہ ہم سور کر شکار کر لیں دارے اسلامباد اور تنڈی کے پورٹر میں تو یہ ان کا مکروش ہے رہا ہے وہ عوام کے سامنے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کون بہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تسازم ہو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انتشار پہلے ان کا یہ جو پلان ہے کہ بلکل کامیاب ہمیں دیں گے ہم لوگوں کو یہ دیں گے کہ ان کی دیسے دونی کی یہ نا دیمان کی مرضی کی وجہ سے کہ کیوں کرا جائے جلدی بھی یہ دیکھتے ہیں آپ کا بیانی ہے دوچہ آلی سادش کہ آپ اقیقی ازادی کی بات تکتے ہیں اقیقی ازادی آپ کو چار سا حکومت پہ تو یاد نہیں آئی وہاں آپ نے کون سا اقیقی ازادی کے لیے کوئی ایک انچ بھی کام کیا وہاں تو آپ نے بیس ہزار عرب بے پیسے ہیں جو قوم کو مکروز کر دیا آپ کو تبایی کی ذہانے پر کھڑا کر دیا تو یہ باتوں باتوں کے اثر آپ سے اقلاب لانے اگر پورا دن آپ جوٹ پیکھتے ہیں مرحام خان صبح سے لے کے شام تک عوام کو غمرا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکایق کا بھایاں ہو چکے ہیں ایک آدمی جو کہ اداروں کی بھی عزت نہیں کرتا ان کو ادھر بھی حملہ آور ہے اچھا چلے یہ بھی بتا دیں رانہ صاحب یہ بھی بتا دیں یہ بھی بتا دیں یہ بھی بتا دیں پورا مارچ اور اتجاج اگر جمہوریت کا حسن ہے جس طرح سے لالچند صاحب نے کہا ہے ہمارا حق ہے لیکن اگر حالات تصادم کی طرف جاتی ہیں ان کے یقید دلانے کے باوجود کہ ایک گملہ ایک پودا بھی نہیں ٹوٹے گا تو پھر انتشار پھیلانے کی ذمہ داری کس پر آئید ہوگی اسلامباد انتظام یعنی تاحال تو اجازت نہیں دے رکھی پورا مارچ ہوتی تو ہم نے کمیٹی بنائی تھی اس سے پات چیز کرتی لیکن انہوں نے پات چیز نہیں مقاصد کچھ اور ہے اور اگر یہ مقاصد لالچند صاحب آپ کے کچھ اور ہیں اور جبکہ آپ کہتی ہیں کہ ہم ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ حقیقی آزادی حاصل کرنا اور یہ حقیقی آزادی کے لیے آپ لانگ مارچ اپنا جاری رکھیں گے الیکشن پہلے کروائیں گے الیکشن پہلے ہو جاتی ہیں حقیقی آزادی جو ہے وہ نہیں اگر ریاست اور ملک کے بہتر مفاد میں ثابت ہوتی تو پھر یہ کس کے اوپر ذمہ داری آئید ہوگی کیا پھر بھی آپ اسی طریقے سے بات کریں گے کہ تیرہ یا چودہ جماعتوں کے ٹولے نے ملک کو اس حالت میں پہنچایا پھر بھی خود کو بریوں ذمہ قرار دیں گے دیکھیں جو ریاست ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے اپنے سیٹیزن کے لیے ہوتی ہے اور ریاست کو ہر صورت میں اپنے سیٹیزن کا احترام کرنا ہوتا ہے پاکستان ریاست پاکستان کی میں میں نے آپ کو پہلے بھی ارد کیا کہ اس وقت ریاست پاکستان کے جو سیٹیزن ہیں جو شہری ہیں اس سازش کے تحت جو یہ حکومت قائم ہوئی آپ کو پتا ہوگا کہ زرداری پہ کیسز نواز شریف نے بنائے تھے ہم نے نہیں بنائے تھے اسی طرح انہوں نے ایک دوسرے پہ کیسز بنائے ہوئے تھے کس نے بتایا تھا کس نے یہ بیانیاں دیا تھا پوری قوم کو کہ یہ پی لانگ مات ہو رہا ہے پچاس جلسے ہوئے کرو لوگ اس میں شامل ہوئے تو ریاست کو عوام کا ایڈرام کرنا چاہیے اور یہ جو صالح اناثر ہیں جو صرف اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں جو صرف سون کو لوٹ نے کے لیے آئے ہوئے ہیں مجید عوام کا جو آسو خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ گوشت نوچ کے کھا گئی ہے انہوں نے نہیں کھایا انہوں نے بھی کھایا ہے پاکستان کو مقروض انہوں نے کیا ہے پاکستان میں اس وقت سیاسی طور پر بہت زیادہ مسائل ہیں پوری دنیا سیاسی مسائل کا حل آپ کو لگ رہے کہ واحد فوری الیکشن ہی ہے نہیں تو پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اور جو بھارتی میڈیا دکھا رہا ہے یا سنو رہا ہے یا بتانے کی کوشش کر رہا ہے میرا خیال ہے آپ بھی بطور سیاس دن اسے آگا ہوں گے لازلی مجھے یہ بتا دیں کہ جس طریقے سے تحریک انصاف نے مہزادی مارچ کا حد فاصل کرنے کے حوالے سے ایجنڈا یقنقاتی ایجنڈا جو تیہ کیا ہے حکمران اتحاد اسے مانے گا یا آپ کیا سمجھتے حکمران اتحاد کی رخصت ہی ہوگی ہم نے مسترد کر دی ہے ان کی بنیاد ہے الیکشن ارلی ڈیمان کرنے کی اس کو تو ہم مسترد کرتے ہیں کیونکہ وہ جوٹے نیریٹیب کی اوپر ہے جس طرح میں نے کہ پھر ان کی ڈیمان جو آدمی چیز کے بارے میں ہے وہ بھی غیر آئی نہیں ہے پھر تیسرا میں آپ کو بتایا کہ ارشد صریف کی لاش پر یہ سیاست کر رہے تو یہ ایک ہی حال یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کا رول ادا کرے اپنا سلیلی میں آکھر بیٹھیں اور دس ماہ کی حکومت ہے ان کو آخر کیا حافظ ہے کہ دس ماہ کی حکومت میں چھ ماہ بعد الیکشن ہوگئے کسیز کا خوف ہے کیا ان کو خوف ہے کہ ان کے کرکشن کے اور سکینل آجائیں گے کیا ان کو خوف ہے کہ ان کا مکروح چہرہ ہے وہ اور بنکاب ہو جائے گا اگر یہ اتنی پاپولر ہے یہ سمجھنے ہے کہ پاپولاریٹی ہے بہت زیادہ ہوگئی ہے اور عوام ان کے دوازے تو دس مہینے بعد الیکشن ہوں گے اس پر مقابلہ کہیں یہ چیز کیا تنشن ہے کہ دس ماہ کی حکومت وہ ان سے بداشت نہیں ہو رہی اور یہ چاہتے ہے حقیقی آزادی مارچ میں ریاست داؤ پر لگائیں گے 22 کروڑ عوام داؤ پر لگائے چاہے کاروبار متاثر ہوگے معاشری طور پر عدمی استقام آئے گا دنیا پاکستان میں جو سیاسی عدمی استقام ہے اس کے اوپر ہسے کی جگہ سائی ہوگی دشمنوں کو موقع ملے گا جو وار کرنے سے چھوکتی رہی ہیں پی در پر وار ہمیشہ سہی جب ملک اندرونی طور پر عدمی استقام کا شکار ہوتا ہے تو دشمن چوکس ہو جاتے تو کیا ہم دشمن کو خود موقع فرام کر رہی ہیں کہ ہماری سیاسی جماعت کو مل کر سوچنا ہوگا کہ کرنا کیا چاہیے پاکستان میں ریاستت مقدم ہے یا سیاست اس کے ساتھ بہت شکریہ اپنے مہمانوں کا موسیقی